اسلام علیکم دوستو کیا ہا چلہ آج جزیل دی آپ کے کمنٹس کا جواب دیتے ہیں جی اور اس میں کچھ ویزا کے حوالے سے ہے جوبز کے حوالے سے ہے ہوت پاس کے حوالے سے ہے باقی کچھ وولیشن ہیں باقی کچھ نیک خواہشات بھی ہوں گی بیچ میں ان کا بھی رپلائی ججہ صاحب ایسا بھئی ویزا کتنی بار بھیان ایک دفعہ تو آپ کروا سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ بارہ کروانا ہو تو آپ کا عرباب جو ہے وہ کوئی ایسی رام کا نہیں سنائے گا دکھڑا سنائے گا تو ہی ممکن ہے یعنی بعد میں آپ کو کوئی سولیڈ ڈیزن ہے دینا ہوتی ہے کہ یہ وجہ ہے جی ہم اس کا ویزا ایکسٹرین کروا سکتے ہیں تو عرباب کے اوپر ہے عرباب یہ حسریں ہیں فہد رانجا جزاک اللہ خربجان سونا مہر جزاک اللہ سخشندر سنگھ سخشندر سنگھ کنگ بھائی جان بہت شکریہ آپ کا آج آپ کو جو ہے ٹیکس کی بجائے ویڈیو میں رپلائی جا رہا ہے ساجد علی ہم چھوٹی جانتے ہیں ویزا ختم ہو جاتا ہے دو سال بھی پورا ہو جاتا ہے پھر بجان آپ کا پرانا ویزا جو ہے وہ کینسل ہونا چاہیے بے شاکہ آپ امان سے کینسل کر کے جائیں اور اگر چلے گئے ہیں اور دوبارہ نئے ویزا پیوانا چاہتے ہیں تو بھی آپ نے پچھلا ویزا جو ہے اور باپ سے کہہ کے کینسل کروانا ہے سٹیٹس ہوس کا یا پھر جب مور دن سکس منت آپ کو دوبارہ جو ہے وہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا آٹومیٹک انسلیشن کے لیے تو جو ہے آپ واپس آسکتے ہیں نئے ویزا کے اوپر رافے شیخ بجان یو اے سے امان آئے ہوں یہاں سے انڈیا کیسے جاؤں بجان وہاں پہ کیس ہے بہت زیادہ جرمانہ ہے تو آپ امان سے اوٹ پاس لے کے جا سکتے ہیں اپنی امبیسی سے رابطہ کیجئے اور اس کے بعد امان لیبر کورٹ سے رابطہ کیجئے اگر تو آپ کو آسانی سے آؤٹ پاس مل جاتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں احم ڈی علی وارس وعلیکم السلام بجان بہت شکریہ وحید اللہ آپ کے لئے میں نے کمیٹ بنا دیا ڈریفنگ لیسنز کا مطلق اور سید میراج النبی دی ٹریولر یو نو اینی ٹریول جنسی جو دبائی کا ویزرڈ ویزا نکالتے ہوں بھائی بس جانا ہے بھائی جان بہت سارے ٹیبل ایجنٹ چاہے وہ ان سے آپ ویزا لے سکتے ہیں نو پرابلم آپ دو چار لوگوں سے چیک کریں اور ویزا کی فیز جنرلی دیکھیں تیس سے پینتیس سے آل ہے وہ آپ سے تھوڑی سی زیادہ لیں گے that's it اے جے کاکا اللہ کے گھر سے امید رکھیں بیچ بھائی جان چاروں کی امید رکھنی چاہیے چارچہ شادی ہونی چاہیے سب کی اور احمد علی بھائی جان میں نے تو آپ کو بتایا کہ ابھی کہیں پہ بھی نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے نا اور آپ کچھ بھی کر لیں وہ بس جو ہے نا ان کے دین میں جو چیز آگئی ہے وہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے بہت زدی ہیں خان صاحب کی طرح اور ساجد علی بھائی جی اگر چھٹی جاتا ہے ویزا ختم ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو اوپر اپلائی کر دیا ہے پرانے ویزا سٹیٹس کینسل علی رائیڈر بھائی مجھے فوڈ ڈیلیوری بائیک سے کیسے اپلائی کریں بھائی جان یہ تو جو ہے نا جو ریسٹورانس بغیرہ ہیں جن کو بائیک والا ڈیلیوری بہت چاہیے آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے اور وہ آپ کا ویزا پروائیڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے لرننگ لائسنس بنا گئے بائیک کا آپ ڈیلیوری کا کام کر سکتے ہیں بائیک کے اوپر پبندی نہیں ہے باقی جو نہیں بھی ڈیلیوری کی جوپس ہیں وہ میکسیم جوپس ہیں وہ اوپر پبندی کو دی جاتی ہیں نیمت وزیر آپ کا کمیٹ بہت دینوں پاتھ ہے وآلیکم السلام نیٹ اوپر پورس ویزا پلیز لیٹ می نو how and where to get from you can get it through any travel agent or any good travel agent ٹیلی کمیونکیشن ٹریننگ پورٹل بائی اوپر پاکستان آگیا دو سال کا ویزا دے چھے مات باپکستان آگیا ویزا کینسل ہو جائے گا اگر آپ یہاں سے بغیر کسی فروڈ کے بغیر کسی دھوکہ دہی کے گئے تھے بغیر کسی کیس کے یا بعد بھی آپ کے پرانے کیس نہیں کیا تو آپ جو ہے کسی بھی ملک جا سکتے ہیں اوپر بھی آ سکتے ہیں آٹومیٹیکلی چھے مانے بعد آپ کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے لیکن سیف سائیڈ آپ نے ویزا پلائی کرنے سے پہلے اگر اوپر بان کا کرنا ہے یا آمان سے چیک کرنا ہے تو کسی بندوں کو اپنے پرانے ڈاکومنٹ دے کے پرانے پاسپورٹ اور اس کے پر جو ویزا ہے یا بتاکہ بغیرہ ہے وہ دیکھ کے آر اوپی بیجیں وہ آپ کو بتا دیں گے کیا سٹیٹس ہے ان کا ایم آیاز کرپٹو کے نام سے بھائی جان کرپٹو کے نام سے تو ہم نے شروع دن سے علو پھر رکھا ہوا کہ یہ کام آمان میں اگر آپ ہیں اور اس بارے سوچ رہے ہیں تو مت سوچیں اور مارکٹ میں کسی کے ساتھ لین دین یا اس چکر میں مات پڑیے گا افضل عمان والیکم السلام آپ بہت اچھی معلومات دیتے ہیں بہت شکریہ بھائی جان سکیل اینڈ ایکسپیرنس بائی سیمپل ورک ویزا جو کام سے کام خرچہ ہو بھائی جان دیکھئے ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کا ویزا کس کٹیگری کام از کام ویزا کی فیز جو ہے وہ ایک سو بیس ریال ہے اس میں آپ کو ہاؤس کیپنگ یہ وہ اس طرح کا بیسک جو بہت ہی نارمل کٹیگری کا ہے وہ ملے گا میکسیمم ساہر تین سو ریال تک فیز ہے ٹھیک ہے جب باقی کچھ تم باقو والے کمیٹر ہم وہ ریکلائی نہیں کریں گے اور اللہ تعالی خیر فرمائے آپ نے ہمارے لئے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے اور باقی ساب مریضوں کے لئے دعائیں کرنی ہے اللہ تعالی صاحب کو